ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے انگزائیٹی کے لکشن کے بارے میں جس میں کچھ لوگوں کو کبھی کبھی یا ہمیشہ ضرورت سے ادھک در لگتا ہے اور آپ کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹینشن کا ایک جھٹکہ سا لگتا ہے اور اس کے بعد آپ ادھک درنے لگتے ہیں مانسک تناب میں رہتے ہیں ہلکی سی آواز آنے پر چونک جاتے ہیں کانپ جاتے ہیں کچھ لوگوں میں مانسک تناب کے بعد کلب اللہ ہٹ پیٹ میں ہونے کے لکشن دکھائی دیتے ہیں اور تو کچھ میں دل کی دھڑکن تیج ہو جاتی ہے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کبھی کبھار یہ ایسا ہوتا ہے کچھ دنوں بعد ہوتا ہے یا پہلے ایسا کبھی نہیں ان کے ساتھ ہوتا تھا تو دوستو یدی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ یہ انگزائیٹی کے لکشن ہوتے ہیں یا یوں کہیں کہ انگزائیٹی کے قارن آپ کو ایسے لکشن دکھائی دیتے ہیں جب آپ کو انگزائیٹی ہوتی ہے یا مانسک تناب کا جھٹکہ سا آپ کو لگتا ہے تو اس کے بعد آپ ضرورت سے زیادہ ڈرے رہتے ہیں آپ ان آوازوں سے بھی کانپ یا ڈر جاتے ہیں جو آپ کو پہلے اتنا زیادہ فرق نہیں ڈالتی تھی آپ بے وجہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں لیکن پہلے انہی چیزوں یا انہی باتوں کی آپ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے آپ ضرورت سے ادھک ٹینشن لیتے ہیں جیسے کی گھر پر سڑک پر چلتے ہوئے لڑائی جگڑے دیکھ کر کسی آواز آدھی سے پہلے کی اپیکشہ آپ ادھک ڈر جاتے ہیں آپ ہر بات یا کسی کی آواز کے پرتی زیادہ دھیان دینے لگتے ہیں اور چھوٹی سی بات بھی آپ کو چنتہ میں ڈال دیتی ہے یا آپ کے دل پر لگنے لگتی ہے آپ ان چیزوں یا باتوں کی ٹینشن لینے لگتے ہیں جن کی پرواہ آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے ایسے لکشن کی شکایت زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ ہی ایسا چلتا آ رہا ہے اور پہلے ان کے ساتھ ایسا بلکل نہیں تھا تو دوستو اب بتاتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ ڈرے رہنا یا ہلکی سی آواز پر کانپنا چونک جانا یا ڈر جانا ایسا ان لوگوں کے ساتھ ادھک ہوتا ہے جو ضرورت سے ادھک ایموشنل یا سینسٹیو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو انگزائیٹی کی پرابلم بہت آسانی سے ہو سکتی ہے خاص کر جب آپ کسی پرکار کا نشا کرتے ہیں انگزائیٹی ہونے پر آپ کے سٹریس ہارمون یعنی کی تناب والے جو ہارمون ہیں وہ سکریے ہو جاتے ہیں جن کے پرباو سے آپ کا نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ ضرورت سے ادھک ایکٹیو ہو جاتا ہے سکریے ہو جاتا ہے اور جس کے قارن آپ کی آواز یا کسی چیز یا بات کے پرتی سکریتہ یا دھیان ضرورت سے بہت ادھک بڑھ جاتا ہے جس سے آپ ان باتوں چیزوں آوازوں کے پرتی زیادہ سکریے ہو جاتے ہیں اور اسی کا پڑنام ہوتا ہے ہلکی سی آواز سے بھی کانپ یا ڈھر جانا یا ہر بات کے پرتی ادھک زیادہ رییکٹ کرنا اوور رییکٹ کرنا دوستو ایسے لکشنوں کے پیچھے ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو سٹریس ہارمون یا مانسک تناب سے جلدی ہی چھوٹکارہ مل جاتا ہے دوستو ایسے انگزائٹک کے لکشنوں سے آپ جلدی ہی مقتی پاسکتے ہیں یا آپ کی پروبلم بڑی نہیں ہے تو یا پھر کبھی کبار آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ایسے لکشنوں کو کم کرنے کے لیے آپ کچھ اپائے کر سکتے ہیں جن سے آپ کو ایسے لکشنوں سے جلدی مقتی یا چھوٹکارہ مل جاتا ہے جب بھی آپ کو انگزائٹی یا تناب کا جھٹکہ لگے آپ کو ڈر ادھک لگنے لگے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ دیر کے لیے میڈیٹیشن یا دھیان لگائیں جس سے آپ کا دیماغ جو ہے ریلیکس ہو سکے آپ بریدنگ یعنی سانس کو کنٹرول کرنے والی یوگے ایکسرسائزوں کا ابھیاس روجانہ کیجئے ایسا کرنے سے آپ کے دیماغ یعنی برین کو اچھی ماترہ میں اوکسیزن اور پوشن ملے گا جس سے دیماغ کے فنکشن یعنی کاریوں میں سودھار آئے گا اور آپ کو انگزائٹی کی سمسیہ اور ایسے لکشن سے مقتی ملے گی جب بینا کسی بات یا کارن کے انگزائٹی ہو تو نیند لینا سب سے اچھا پراکرتی خوبچار ماننا جاتا ہے دوستو شراب، سموکنگ یا جردہ کھانے والے یا دوسرے پرکار کے نشے کرنے والے کو سب سے زیادہ انگزائٹی یا ڈپریشن کی سمسیہ رہتی ہے تو آپ کو ایسی چیزوں سے پرہیج رکھنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو روجانہ ایکسرسائز کرنی چاہیے اور وہ سب کچھ کرنا چاہیے جس سے آپ کا دل اور دماغ خوش رہ سکیں یدی یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کا مانسی تناو، ڈر، چنتہ یا انگزائٹی کم نہ ہو تو آپ کو کسی اچھے سائیکیٹریسٹ سے سلاہ لینی چاہیے کنسلٹ کرنا چاہیے ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ ستے ہیں کہ سائیکیٹریسٹ سے یدی آپ دوائی لیتے ہیں تو آپ کو ان لکشنوں سے سات دنوں میں چھوٹی مل سکتی ہے اس لیے بار بار یا بے وجہ ہونے والی گھٹن، ڈر، چنتہ، انگزائٹی کی سمسیاں میں رہنے سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھے منوروک چکتسک سے کنسلٹ کریں اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو دوستو یہ ہمارے طرف سے جانکاری تھی اب آپ کی طرف سے آپ کو پرشن کرنے ہیں آپ کے من میں جو بھی پرشن ہو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور پوچھئے تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں دھنیا واد دوستو